ڈبلی وی سروائیور سیریز ہو چکی ہے ختم اور آج اس ویگر کے اندر میں آپ لوگ اپنا ہوں گا کہ ہمیں سروائیور سیریز کے اندر کیا ریزلیکس دیکھنے کو ملے اور کیا نئی سکوری لائن جو ہے ہمیں سروائیور سیریز کے بعد بیلڈ ہوتی ہوئی دکھائی دے سکتی ہے سب سے پہلا میچ جو ہمیں سروائیور سیریز کے پریمیم بلای ویمائنگ کے پر دیکھنے کو ملا وہ تھا وار گیمز وومنز وار کیم میچ یہاں پر بیانکا بلیر کے کیم جو تھی وہ فیس کر رہی تھی بیلی کی کیم کو اور جیسا کہ میں نے اپنی پیشلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہمیں پیکلیں جو ہے وہ ریکن کرتی ہوئی دکھائی دیں گی اور وہ بیانکا بلیر کی کیم کو جوائن کریں گی تو یہ چیز تو ہم نے سمیک گاؤن کے اوپر ہی دیکھ لی تھی لیکن اگر میں اس وار گیم میچ کی بات کروں تو کافی زیادہ ایک رسکنگ وار گیم تھا ویسے ہمیں کرپل اچ کے جب سے کنٹرول میں وہ آئے ہیں کریو کیف کنٹرول کے حق بنے ہیں تب سے اب تک وومنز ویسلنگ جو ہے وہ گے بھائے گے اپروف ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے اور اگر میں اس وار گیم کی بات کروں تو اس پیچ کے اندر بیانکا بلیر کی کیم نے بیلی کی کیم کو ہرا دیا تھا ویسے سروائیو سیریز کے سکار ہونے سے پہلے کرپل اچھ نے کوئی کر کے اوپر ایک ویڈ بھی کی تھی جہاں پر انہوں نے ویلیم ریگل کو منشن کیا تھا کیونکہ اگر آپ لوگ کو این ایکس کی دیکھتے آ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو پتا ہوگا کہ ویلیم ریگل جو ہے وہ ہمیشہ وار گیمز کے مائچز کو ناؤس کرتے تھے اور جس طرح ویلیم ریگل وار گیمز کے مائچ کو مطلب پر میں اناؤس کرتے تھے اس طرح کوئی بھی اس طریقے سے گولی گولی کے اندر نہیں اناؤس کر سکتا اور یہی چیز کرپل اچھ بھی اپنی کوئی کے ذریعے اپتا رہا تھے کہ وہ ویلیم ریگل کو آج مس کریں جو کہ اس وقت اے گولی گولی کے اندر ہے اس کے بعد جو اگلا مائچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا ججوانگے اور اریجنل کلپ کے فن بیلر اور ایج اسکائل کے درمیان اور رنگ سیک پر یہ دونوں کی میں ہی موجود تھی ان دونوں کے درمیان بھی کافی ہمیں رول دیکھنے کو ملا اور ایک اچھا مائچ تھا جو کہ ایج اسکائل اور فن بیلر نے گلیور کیا اور جیسا ہم نے پرگر کیا تھا مائچ کے انگر کچھ اس طرح سے جب ایج اسکائل نے اپنا فنومنال فور آمز لگا کر فن بیلر کو پن کر لیا اسکو بھی آج ایج اسکائل نے سروائیور سیز کے پر پروکنڈر اینک کر دیا اس کے بعد جو اگلا مائچ ہمیں دیکھنے کو ملا وہ تھا قبلی قبلی بھی سماگ گاؤن ومنٹ چیمپینشپ کے لیے اور اس مائچ میں راؤنگا راو جی تھی وہ اپنے کائکل کو گفنک کر رہی تھی اگنس شاک جی اور رنگ سائل پر تھی شینہ بیسلر شاک جی نے شینہ بیسلر کو کسی درکے سے آگ کر دیا تھا ان کو پر جب لگا کے لیکن جیسا کہ میں نے پرکک کیا تھا اس مائچ کے اندر راؤنگا راو جی نے شاک جی کو ہرا دیا لیکن جب یہ مائچ ہو رہا تھا اس مجھے گاؤک تھا کہ شاہد اس مائچ کے اندر شاہلک فلیر اپنا رکان کر لیں گی لیکن ایس جی کوئی سچوشن ہمیں دیکھنے کو نہیں ملی اور راؤنگا راو جی اور شینہ بیسلر جو ہیں جہاں پر سیتھ رولنس جو تھے وہ اپنے کیکل کو گفرن کر رہے تھے اگنسٹ بابی لیشلی اور آسکن تھیوری اور یہ مائچ جو تھا وہ کافی زیادہ ایکسپیکٹیشن سے زیادہ مزے کا مائچ تھا کراؤک جو تھا وہ سیتھ رولنس کا گانا جو تھا وہ جس طرح گاتے ہیں ہر باری اسی طرح گا رہے تھے اور سیتھ رولنس جو تھے وہ کافی زیادہ فیوریٹ تھے اور میں نے بھی یہ پرکککیا تھا کہ سیتھ رولنس اس معج کے اندر جیتیں گے اور اپنی یونیٹسکیکٹیش چیمپنشپ کو رکین کرنے کے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ جب آسکن تھیوری کو سیتھ رولنس جو تھے اکاک کر رہے تھے اسی دوران بابی لیشلی نے سیتھ رولنس کو سپیر لگائی اور اس چیز کا فائدہ بکھا لیا تھا آسکن تھیوری نے اور وہ بن چکے اب two-time wwe unites kicks champion اور آج کے اس match کے اندر انہوں نے seth rollins اور bobby lexley ان دونوں کو ہرا دیا ایسی یہ match کافی انکرسکنگ تھا اگر آپ لوگوں نے یہ match نہیں دیکھا تو میں last minute قویز کروں گا کہ یہ match ضرور دیکھیں بارال اس کے بعد ہمیں انگ میں survival series کا منیوانگ دیکھنے کو ملا war games کا جہاں پر bloodline جو تھی وہ فیس کر رہی تھی brawling brood kevin over the group magnet kair کو اور اس match کے اندر جو تھا جیسا میں نے پرگر کیا تھا کہ ہمیں سیمی زین کا کی رول دیکھنے کو ملے گا اور kevin ovens جو ہیں وہ اپنی ٹیم کی طرف سے کی رول پرفارم کریں گے مطلب اہم رول پرفارم کریں گے match کو جتوانے میں یہاں آ رہوانے میں اور اگزیکٹلی اسی طرح کی situation تھی سب سے پہلے تو ہمیں اس patch سے پہلے ایک scouting میں ہی survival series کے ایک سیک برنگ دیکھنے کو ملا تھا جہاں پر رومن ریس نے سیمی زین کو بلایا تھا اور انہوں نے سیمی زین سے پوچھا تھا کہ بھائی تم ہماری طرف ہو یا kevin ovens کی طرف ہو تو سیمی زین نے سکر کہا تھا کہ وہ بلگ لائن کے ساتھ ہی ہیں اور پھر لے کر مینی ونک کے اندر survivor series کے مینی ونک کے اندر سیمی زین نے بات پروف بھی کی آج جب سیمی زین کی مدد سے بلگ لائن نے وار کیمز کے سمیچ کے اندر برولنگ بروکس گروب مہنگ نکار اور kevin ovens کو ہرا دیا اور بھائی اس مچ کے دوران رومنز رینز جسینا سکیل کیج کے اندر چھے رکھے بھائی پتہ چاہ رہا تھا کہ بندہ جو ہے وہ اس سکیل کیج کے اندر بھی اپنا ٹرائبل چیف ہے گروب مہنگ نکار جو ہے وہ سہی طرح سے پرفارم کر رہے اور وہ سہی اپنے موڈ میں تھے اس مچ کے اندر ایک مزیہ کا مومے ایسا بھی تھا جہاں پر شیمیز نے شیمیز کی پوری کیم نے بروالنگ بروکس نے گروہ مہنگ نکار اور کیون اوپس نے شیمیز کا موڈ پرفارم کیا ہے جہاں پر شیمیز جو ہیں وہ سامنے والے سپرسکار کو روپس کے اوپر سے پکڑ کر اور اس کی چیز کے اوپر مکے مارتے ہیں تو اس باری پوری بلگ لائن کو شیمیز کے گروپ ممبرز نے پکڑ لیا اور ساروں کو ہی دھولائی کی جس طرح شیمیز جو ہیں وہ سامنے والے سپرسکار کی کرتے ہیں اور یہ کافی انکرسکنگ مومر تھا اس کے بعد اینڈنگ مومر جو تھے وہ کچھ اس طرح کیتے ہیں یہاں پر رومین اوونز جو تھے وہ آلموسٹ پین کرنے والے تھے رومین رنس کو لیکن سامنی زین نے ریفری کو روک دیا اس کے بعد کیون اوونز کو لو بلو اور ہلوہ کک لگا کے رنگ کے بلکل سینکر میں کیون اوونز کو سامنی زین نے بچھا دیا اور اس کے بعد اوسو نے اوپر سے فلیش لگایا اور اس کی وجہ سے کیون اوونز جو تھے وہ پین ہو گئے اس سے خوش بھی ہو رہے تھے لیکن وہ افسوس میں بھی تھے کیونکہ کیونکہ کیون اوونز اور سامنی زین کی کافی پرانی فرنک شیپ ہے رومین رنس نے اپنے کرایبل چیف آلے کریکر کے اندر رہتے ہوئی سامنی زین کو گلے لگایا اس کے بعد اوسوس نے بھی سامنی زین کو گلے لگایا لیکن کچھ نہ کچھ سامنی زین اندر ہی اندر پرشان تھے جو کہ سامنی زین کے چہرے کے اوپر بھی دیکھ رہی تھی سامنی زین خوش تو ہو رہے تھے لیکن کئی نہ کئی وہ پرشان بھی تھے اور یہ چیز رومین رنس کے جو فیس ایکسپریشن تھے وہ گیس کرنا بڑا مشکل تھا کہ کیا رومین رنس سامنی زین کے اوپر گاؤٹ کر رہے ہیں یا پھر وہ جیمی جے اوسوس کے اوپر اوسے میں ہے لیکن رومین رنس کی جو فیس ایکسپریشن تھے وہ کئی نہ کئی سامنی زین کی طرف جو تھے وہ گاؤٹ والے بھی تھے اور پراؤڈ والے بھی تھے تو اب یہ چیز ہمیں نیکس سمیک ڈاؤن کے اپیسوڈ میں پتا چلے گی کہ آخر رومیز رینز اور سیمی زین کی جو سٹوری لائن ہے یہ آگے کس طرح ارواس ہونے والی اور کتنی انٹرسکنگ ہونے والی ہے بھائی دوستو میری آج کی ویڈو یہی تک تھی سروائیور سیریز کے ریزرکس میں نے آپ لوگوں کو بتا دیئے ملتا ہوں آپ لوگوں سے اپنی اگلی ویڈو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی